بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ پولیس کب بلا ورنڈ گرفتار کر سکتی ہے کسی بھی شخص کو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اس سے پھلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں آج سی آر پی سی کی سیکشن 54 پڑھیں گے اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کب بلا ورنڈ گرفتار کر سکتی ہے اس کو ہم سٹیڈی کریں گے ہر احدہ دار پولیس مجاز ہے کہ بلا حکم مجیسٹریڈ اور بغیر ورنڈ کسی ایسے شخص کو گرفتار کرے جس کا نیچے ذکر ہے ہر وہ شخص جو جرم قابل دستاندازی دستاندازی میں شریک رہا ہو دستاندازی وہ ہے جس میں وہ بلا ورنڈ گرفتار کر سکتی ہے یا جس کی نسبت اس بات کی نالش مقول ہوئی یا اطلاع محطبر پہنچی ہوئی یا شبہ مقول موجود ہو کہ وہ ایسے جرم میں شریک رہا ہو نمبر دو ہے ایسے ہر شخص کو جس کے پاس بغیر جائز عذر کے کوئی آلہ نقب زنی موجود ہو کوئی ویپن موجود ہو کہ جسے خطرہ لاک ہو جس عذر کا ثابت کرنا ویسے شخص کے ذمہ ہوگا نمبر تین ہے ایسے ہر شخص کو جس کے مجرم ہونے کی بابت اس مجموعہ کے بموجب یا عذر ہوئے حکم صوبائی حکومت اشتیار دیا گیا ہو اشتیار وہ ایٹی سیون کے تحت بھی ہو سکتا ہے نمبر چار ایسے ہر شخص کو جس کے قبضہ میں ایسی کوئی شہ پائی جائے جس کی نسبت مال مصروف کا ہونے کا شبہ مقول ہو کہ اس نے کوئی جرم نسبت ویسی شہ کے کیا ہو نمبر پانچ ہے ایسے ہر شخص کو گرفتار کر سکتی ہے جو کسی عوضہ دار پولیس کا اس حالت میں مضاہم ہو کہ جب وہ اپنا کار منصبی یعنی اپنا کام سر انجام دے رہا ہو یا جو شخص حراست قانونی سے فرار ہو جائے یا فرار ہو جانے کا کوئی قدم کرے نمبر چھے ہر ایسے شخص کو جس کی نسبت یہ معقول شبہ ہو کہ وہ پاکستان کی مسلح افواز سے باغا ہوا ہو نمبر ساتھ ہے کسی ایسے شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہے جو کسی ایسے فیل سے تعلق رکھتا ہو یا جس کے خلاف کوئی معقول شکایت کی گئی ہو یا جس کی نسبت قابل اعتبار خبر مصول ہو یا شبہ معقول موجود ہو کہ کسی ایسے فیل سے تعلق رکھتا ہو جو پاکستان کے باہر وقوع میں آیا ہو اور جو پاکستان کے اندر وقوع میں آنے کی صورت میں بطور سزا کے قابل ہوتا ہو اور جس کی ملکیت میں وہ کسی ایسے قانون کے بموجود جو حوالگی مجرمان ملک گہر سے علاقہ رکھتا ہے یا اور ذریعے سے جس میں پاکستان میں گرفتار ہوتا ہے یا حراسے میں نظر بند رکھے جانے کا مستجب ہو نمبر آٹھ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کسی رہا شودہ قیدی کو جو کسی ایسے قائدے کی خلاف ورزی کا مرتقب ہو جو دفعہ پانچ سو پینسٹھ کی تحت دفعہ تین کے تحت وضع کیا گیا ہو نمبر نو ہے کوئی شخص جس کی گرفتاری کے لیے کسی دوسرے پولیس آفیسر سے ہدایت مسئول نہ ہو بشرتی کا ہدایت میں شخص گرفتاری طلب کرے اور اس جرم یا دیگر وجود کی تصریح کرے جس کے لیے اس کی گرفتاری مطلوب ہے اسے یہ ملوم ہو کہ شخص کو وہ افسر جس نے ہدایت بیجی ہے قانونان بلاورین گرفتار کر سکتا ہے یہ تھی دفعہ 54 میں کہ پولیس کب اس کو گرفتار کر سکتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس افسر کو گرفتاری کے سلسلے میں بہت زیادہ اکتیارات حاصل ہے اس دفعہ کے تحت اکتیارات اس گرز سے دیئے گئے ہیں کہ مطلوبہ ملزم ورنٹ گرفتاری ہانسل کرنے کے عرصہ میں فرار نہ ہو جائے اور ہر گرفتاری کے لیے مقول شبہ یا مقول جواز کی شرط عائد کر دی گئی ہو یعنی پولیس افسر ہی بلاورین گرفتار کر سکتا ہے عام آدمی نہیں کسی شخص کو اس بہرہانے سے ہراست میں رکھنا کہ وہ شامل تفتیش ہے اس دفعہ کے تحت گرفتاری شمار ہوگی اور وہ بدنیت سے گلت ہراست حف سے بے جا شمار کی جائے گی بلاورین گرفتاری زیر دفعہ 54 اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب جرم قابل دست اندازی ہو اس کے علاوہ نہ ہو اور اس شخص پر مقول شبہ بھی موجود ہو کہ اس کو گرفتار کیا جا سکے مفرور ملزم کی گرفتاری کے اختیار میں یہ بھی شامل ہے کہ ملزم ایسے شخص کی اجازت سے فرار ہو جسے قانونی طور پر ہراست سے چھوڑنے کے اختیارات نہ تھے اس دفعہ کے تحت گرفتاری کو پولیس آفیسر کی بدنیت سے بچانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ پولیس آفیسر گرفتار شدہ شخص کو حفظ زابطہ مجیسٹریٹ کے روبرو پیش کر کے ریمان حاصل کرے گا اور گرفتار شدہ شخص کو ریلیز کرنے کے اختیارات بھی مجیسٹریٹ کو حاصل ہیں اگر کوئی ایسا پولیس آفیسر بدنیتی سے اس دفعہ کے تحت گرفتار کرے گا کہ وہ قابل گرفت ہے لیکن اگر نیک نیتی سے گلت گرفتار کرے گا تو اسے تحفظ حاصل ہے اس لیے اس دفعہ کو استعمال کرتے ہوئے پولیس کو احتیارت رکھنی چاہیے کہ بلا وجہ شہریوں کی ازادی میں خلل نہ پڑے اس دفعہ کے مطابق صرف پولیس آفیسر ہی گرفتار کرنے کا مجاز ہے پرائیویٹ آدمی دفعہ اس دفعہ کے تحت کوئی اختیار نہیں رکھتا خواہ اسے کسی پولیس آفیسر نے حکم دیا ہو کہ وہ اس کی جانب سے جا کر گرفتاری کرے پولیس آفیسر اپنے فرائز یا ذمہ داریاں کسی اور کو منتقل کرنے کا مجاز نہیں اس دفعہ میں جو اختیار پولیس آفیسر کو گرفتاری کی بابت دیا گیا ہے وہ اسے اپنے تھانے کی حدود کے باہر بھی استعمال کر سکتا ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے گا اور اس کو اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی